اور اسے بیچ میں ابھی شیخ ایک بڑی اپ ڈیٹ اپنے درشکوں کو دے دیں کل جمعہ کی نماز بلکہ آج جمعہ کی نماز ادا ہونی ہے اور اس لحاظ سے پورے اتر پردیش میں سرکشہ کے خاص انتظام ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں جمعہ ہے آج اور جمعہ کی نماز مہتپون ہوتی ہے لیکن جمعہ کی نماز سرکشہ کے خاص انتظاموں کے بیچ میں ادا کی جائے گی آج جمعے کے نماز سرکشا کے بہت خاص انتظاموں کے بیچ میں ادا کی جائے گی کچھ تصویریں اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور یہ سرکشا کس طرح سے چاکچوبند ہے پورے پردیش میں مختار انساری کی موت کے بعد یہ بتا رہی ہیں تصویریں چاہے باندھا کی ہو جہاں پر موت ہوئی مختار انساری کی یا پھر گازیپور جہاں پر گھر ہے جہاں پر شو کو لائے جانا ہے اور جہاں پر سپردی خاک کیا جانا ہے مہو جہاں سے ملے رہا مختار انساری کانپور اس کے علاوہ بلند شہر ان تمام جگہوں پر اور پیچھ میں ایک تصویر باندھا میڈیکل کالیج کی بھی ہم نے آپ کی سکرین پر رکھی ہے جب مختار انساری کی طبیعت خراب ہوئی اور علاج کیلئے لائے گیا دل کا دورہ پڑا اور اس کے بعد مختار انساری کی موت ہوئی یہ میڈیکل بولٹن جاری کر کے اسپتال کی طرف سے بتایا گیا لیکن ماؤں میں فیلحال کیا ستی ہے ایک بار پھر آپ کو وہیں پر لیے چلتے ہیں پرمین ہمارے سہیوگی وہاں سے لائیو کنیکٹ ہے اور آدھیرات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے جمعے کی نماز بھی آج آدھا کی جانی ہے اور ابھی ہم درشکوں کو بتا رہے تھے پرمین کی کس طریقے سے پورے پردیش میں خاص سرکشہ ہے جمعے کی نماز کے انترگت بھی چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے بات اور مہتفون ہو جاتی ہے تو جو کچھ آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ بیان کریں جی بلکل یہاں پہ پہلے سے ہی احتیاط کے طور پر ہر رمضان میں چونکہ یہاں مسلم باہل چھتر ہے مہوز و صدر کا چھتر ہے جہاں سے لگاتار پانچ بار مختار انساری بیدھائیگر ہے اور یہی ان کا کرم چھتر رہا ہے یوں کہہ کہ یہی کی راجنیت ان کو بھاتی رہی اور جب تک وہ چنیاو لڑے کبھی اپنے چنیاں میں وہ ہارے نہیں یہ وہی جمعی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں آج ان کی موت کے بعد کافی سرچہ برسا یہاں کی گئی ہے چونکہ یہاں پہ ان کے سمرتک بہت زیادے ہیں اس کو دھیل میں رکھتے ہوئے دیکھیں آپ کو جیسا کہ میں ادھر کی تصویروں میں بھی دکھا دوں کہ کچھ آلہ ادھکاری جو ہر چوڑا ہو پہ کمپ کی ہے کورسی لگا کر تھوڑا سمیں کہوں گا کہ یہاں پہ کورسی لگا کر بیٹے ہوئے ہیں اور کافی سنکھا میں تھوڑس بھی کھڑی ہے جس میں سے آرے اپ سے لے کر پی ایسی کے جوان اور جو پولیس کے جوان یہاں پہ لگا تار بنے ہوئے ہیں اور چکبر بھی ہوتا جا رہا ہے لگا تار بڑے ادھکاریوں کا لگا تار پورے سہار میں چکبر ہو رہا ہے ویسے چکی رمجان کا مہینہ ہے پہلے سے بھی سرچہ کے انتجام یہاں پہ ہر سرمجان میں کیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی مختارانساری کے موت کی سوچنا ہے آئی یہاں پہ چکی بکتا رنگ پاری کا انہیں آپ سے بتا دوں کہ کرم چھت رہا ہے جو بھی ان کی رازنیتک پاری کھیلی گئی اسی مہو کی سرجمی سے کھیلی گئی اور آج جب ان کی موت کی سوچنا آئی ہے تو چکی رمجان کے مہینے میں بجارے لگاتا رہا گھلزار رہتی ہیں لوگ بارہ بارے رجے رات تک پوری رات تک یوں کہیں خریدداری کرتے رہتے ہیں چونکہ عید کا سمائے نزدیک ہے آج کافی یہاں پہ سنناٹا دکھ رہا ہے میں دکھاؤں گا تصویروں میں جو کبھی رات کے بارہ بجے تک بھی یہاں دکانے گلزار ہوا کرتے تھے جو سمائی سے لے کر کپڑے اور تمام چیزوں کی خریدداری لوگ کرتے تھے دن بھر اپنی دکانداری کرتے ہیں اور رات کو خریدداری کرتے ہیں یہ یہاں کا منا جاتا ہے چونکہ برکر باہول چھترہ ہے یہاں پہ لگاتار لومے چلتے ہیں پورے رات یہ اثار جاگتا ہے آج مختارہ ہنساری کے مرنے کے بعد کافی سنناٹا دکھائی دے رہا ہے دکانے ساری بند ہے پولیس لگاتار گست کر رہی ہے ٹھیک ہے پرمیڑ اور جو آپ نے سرکشا کی بات کی پولیس کی چاکچوبند سرکشا کی بات کی وہ پورے پردیش میں دکھائی دے رہی ہے کچھ اور تصویریں ہم نے آپ کی سکرین پر رکھی ہیں باندہ, پریاغراج, مباؤ, گانپور بولند شہر, گازیپور آزمگڑ, سیتاپور اور لکھیمپور کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاکچوبند انتظام سرکشا کے آپ پولیس کو گشت کرتے دیکھ سکتے ہیں اور دسینک بلوں کو آپ گشت کرتے دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے چاکچوبند سرکشا پورے پردیش میں دکھائی دے رہی ہے سیکشن 144 دارہ 144 لاغو ہے اس موت کے باس ہے اور پرشاسنک مشینری جو ہے الٹ پر ہے منتری نے نردیش دیئے سرکشا کے باوت اور اس کے بعد آپ سرکشا ویوستہ دیکھ لیجئے ان تصمیروں کے ذریعے الگ الگ شہروں میں جو چاکچوبند سرکشا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بادہ پریاغراج ماؤں کانپور بلن شہر گازیپور آزمگڑ سیتاپور لکھیمپور پوراپ سے پششن تک ہر جگہ سرکشا چاکچوبند الٹ پر پوری پرشاسنک مشینری اس موت کے بعد سمویدن شیل استطی نازک استطی چونکہ ایک تب کا فالو کرتا تھا مختار انساری کو اپنا مسیحہ بھی مانتا تھا اور اسی تب کے سپورٹ پر جیسا کہ ابھی پروین بتا رہے تھے پانچ بار لگاتار مختار انساری ماؤں صدر سے ابھیش ایک اپادیائے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں چونکہ ابھیش ایک لگاتار ہم لوگ پولٹیکل لوگوں سے بات کر رہے ہیں کچھ بہت ناراض ہیں جو کچھ ہوا ہے بہت کرود میں ہیں ابھی آپ نے چنشکر سے بات کی اس کے پہلے عمران مسود نے کہا کہ زیادہ مجھے نہ بلوائیے بات بہت دور تک چلی جائے گی وہ یہاں تک کہہ گئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس موت کے بعد بھاونائیں کیا ہیں راجنیتک لوگوں کے من میں کیا چل رہا ہے لیکن اس بیچ میں سرکشہ جو چاکچوبند ہے اس کا بھی ایک وشہ ہے چناؤں ہیں وہ بھی ایک پہلو ہے پریوار جو کہہ رہا ہے اور کوٹ میں جو کہہ سکتا ہے اس کا جو لیگل آسپیکٹ ہے جو کانونی پکش ہے وہ بھی ایک پہلو ہے ذرا اس پر ہمارے درشکوں کو اپڈیٹ کریں کہ اب اس سندرب میں کیا ہو سکتا ہے چونکہ کوٹ میں یہ بات کہی گئی اور لگاتار نیتاگن یہ بات کہہ رہے ہیں جو کی سوال اٹھا دیکھیں دونوں ہی پہلو پر یہ بات جائے گی ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ابھی تک سمجھ میں آرہا ایک تو سرکار کی اور سے 100% اس میں جانس کی جائے گی ہمارے سور سے یہ کہہ رہے ہیں سرکار اس کی جانس کرے گی کیونکہ اس میں آروپ لگے ہیں اور بہت ہی سنگین آروپ لگے ہیں تو سرکار کی اور سے جانس کی جائے گی اور ساتھ میں یہ ادھکار ہے مقتار انساری کے پریوار کا کہ وہ اگر اس جانس سے سٹسفائی نہیں ہے اگر اس جانس سے سٹسفائی نہیں دیکھیں جانس جب ہو جائے گی اس کے بعد سٹسفائی نہیں ہونا بات کی بات نہیں لیکن جو جانس کا جانس کمیٹی کا سٹسفائی نہیں ہوں یہ جو جانس کی جا رہی ہے تو اس کے خلاب بھی وہ کورٹ کا رکھ کر سکتے ہیں اور کورٹ میں ان تمام دستاویزوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں چھیک آپ کہہ رہے کہ پریوار کورٹ میں جا سکتا ہے ابی شیخ اس پر ہم اور بات کریں گے لیکن سنگیت سوم اس وقت تھا پی جے پی نیتا اس وقت ہمارے ساتھ تھا جڑ چکے ہیں سنگیت سوم آپ کو پتا چلا ہوگا مختار انساری کی موت کے بارے میں اور اس کے بعد جو پولٹیکل پارٹیز اپنی پرتکریہ دے رہی ہیں سوال اٹھا رہی ہیں یہ بھی آپ کو ضرور معلوم پڑی ہوں گی اب ہم آپ کی ٹپ پڑی چاہیں گے دیکھیں ایک اپرادی جیل میں بزہ ہے سجائے آفتہ ہے جس اپرادی تو عمر کیسی سجا ہے سجائے کی ہفتیاں میں سجا ہے ایک سٹھ کے جس پر دارد ہیں یہ بکشیوں کو یہ نہیں دکھتا ہے کہ ہر چیز پر آجنیسی کرنا سکھ نہیں ہے ہر اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے سجائے آفتہ ایک پرادی تھا کیا کبھی ان لوگوں کی بھاونہ ان لوگوں نے سمجھنے کی چوشی کی ہے کہ جن کے بیٹے مارے گئے ہیں جن واہو کے بیٹے مارے گئے ہیں بیٹوں کے پتا مارے گئے ہیں جن پتیوں کے پتی مارے گئے ہیں کیا کبھی ان پہ ان پہ ان پہ ان پر آسو بھائے جو آری سکتے سوال مکھا رہے ہیں وہ نیچول دیت ہے ہر اٹیک سے دیتے اس میں کسی کو کوئی سوچنا نہیں چاہی ہے اس میں کوئی سوچ اور بچار ہے وہ یہ بشے بتا رہے ہیں اس میں سنگیت سومدی کہ ویکتی جس کی موت بھی وہ ایک ہفتہ پہلے کورٹ میں اپلیکیشن دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اس لیے پپو یادو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سانسطھانک حتیہ ہے پپو یادو سے یہ پوچھ گیا کہ پپو یادو نے آ کے دیکھا ہے کہ اس میں زہر دیا گیا ہے وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے وہ کونڈ ڈیسائیڈ کریں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے پوروجہ جانچ کریں کچھ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی نگرانی میں سی بی آئی جانچ ہو تو ٹھیک ہے جانچ اس میں ہوگی جانچ تو ہوگی نہیں ہوگی لیکن اس طریقے کے اتنے بڑے اپرادی کی اگر ڈیس ہوئی ہے اور وہ بھی ہر اٹیک سے ڈیس ہوئی ہے اپرادی کو اتنے سالوں سے سجا نہیں ہوئی کم سے کم جب سے بھارتی جنٹا پارٹی کی سرکار آئی ہے تو ان اپرادیوں کو سجا ہونی شروع ہوئی ہے گواہ کبھی مار دیے جاتے تھے گواہی دیتے نہیں تھے کم سے کم گواہی دے کے ان اپرادیوں کو سجا تو ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کسی کو اس پر کچھ بولنا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کس پر کسی کو کچھ بولنا چاہیے لیکن لگاتار پرتکریہ آ رہی ہیں لگاتار لوگ بول رہے ہیں اور کئی لوگوں کے من میں بڑا کروڈ بھی دکھائی دے رہا ہے یہ ان لوگوں کو بیسکلی یہ پولٹک کرتے ہیں یہ ووٹ رینک کی راجتی کرتے ہیں لیکن اس طریقے کی اپرادیوں پر راجتی نہیں کرنے اس کی ماں کسکہ کا پتہ لگتا ہے کہ اپرادیوں کا سکران ساتھ کے ساتھ سنگیت سوم صاحب میں ابشک اپاد دھائی بول رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر پریوار کے لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ خانے میں زہر دیا گیا ہے خود مختار انساری کی بھی ایک چھٹھی ہے کہ مجھ سے زہر دیا جا رہا ہے تو ایسے میں جانچ ہو جانی چاہیے تو جانچ سے آخر کوئی گریج ہے کہ آپ کو تو ٹھیک ہے اس میں کیا دکھتے ہیں پوسپانٹم ہوگا پوسپانٹم میں دوپ کا دوپ پانی کا پانی ہو جائے گا پوسپانٹم ہوگا پوسپانٹم ہوگا پوسپانٹم کیا جانچ ہو جائے گی جو بھی جانچ ہوگی سب سے سامنے آئے گی لیکن اس کے ہتیاں بتانا ان لوگوں نے کیسے دیشائن کر دیا کہ یہ ہتیاں ہے یہ کوٹ سے بڑے ہو گئے کانون سے بڑے ہو گئے دیکھیں دو چیزیں سنگیت سوم صاحب دو چیزیں بیک ٹو بیک ہوئی ہیں عتیق احمد کی جو ہتیاں ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو موت ہوئی ہے میں موت کہہ رہا ہوں مکتار انساری کی میں کتائی ہتیاں نہیں کر رہا ہوں لیکن جو دو چیزیں بیک ٹو بیک ہوئی ہیں آپ تو پولٹیکل وقتی ہیں ان کا تو رازدیتی کا سر ہوٹا ہی ہے یہ تو آپ مانیں کہ کس کا پولٹیکل بھی امپلیکیشن ہے چون ہوگا دیکھیں چون ہوگا اگر ابھی آپ حسیق کی بات کرے تو اس کا حسیق بہت جنرل کی تھی میں بلکل اس بات کو نہیں کہتا کہ ہتیاں ہونا ٹھیک ہے لیکن حسیق ہوئی ہے اگر یہ گھٹنا گھڑ جاتی ہے سنگیر صون صاحب تو اس کے پولٹیکل مائنیں ہیں آپ پولٹیکل وقتی اس لئے سوال کر رہا ہوں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ ہارٹ اٹیک کیسی بیماری لوگ سبا کا چلاف دیکھ جاتی ہے یہ سب کیوں سے سمجھے کہ بیماری کی بیماری ہے ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک کے برین ہمبری جو بھی بیماری ان سے کہہ لوگ سبا کا چلاف دیکھ جاتی ہے ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک والی بات جو ہے یہ تو میڈیکل کالج بھی کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ کاغذ میں ہیں لیکن ایک طبقہ ہے ان کا پریوار ہے جو نہیں مان رہا ہے اس بات کو اس کا کہنا ہے کہ آپ رادک ساجس کی گئی اور اس کی وجہ ہے کچھ مقدمے پینڈنگ تھے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ معاملہ اس کے پہلے کی ایک کوئی اور ترن لے اس کے معاملے کی ایک نیائی جانچ ہو جائے جس سے کی دودھ کے عدود ارپانی کپانی ہو جائے پر کانگریس کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کانگریس کی اور سے ان کے پروکتہ نے سوال کھڑے کیے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح سے جو چیج ہوئی ہے اس پہ انہوں نے سوال کھڑے کیے ہیں اس طرح کی موت پر کانگریس نے دیکھیں کانگریس تو شروع سے ماتیاؤ کو اسی طریقے سے سدکتنگ دیتی آئی ہے اور ماتیاؤ کو اس طریقے سے پالتی آئی ہے پنجاب میں ان کی سرکار تھی اور مستار جیسے اپنا دی وہی پل رہے تھے وہی سے خرائن کرا رہے تھے کل سے خرائن کراتے تھے تو کانگریس کے بارے میں تو یہ کہنا بہت بڑی بات نہیں ہوگی کہ وہ تو اپنا دیو بلکٹن دے کر اور اسی طریقے کی دوسری کن کی راجیتی کرتے ہیں کچھ کچھ نہیں ہے ہارڈ اٹیک سے بہت ہی ہے دکھروں نے سینئر کیا ہے سرکار کو جو کرنا چاہیے تو سرکار سے کیا ہے جیسے ہی اس کی بیماری کا پتہ لگا سونسن ریڈیکل کالج لے جایا گیا دو دو دکھروں کی سونس صاحب آپ کانگریس کا ایک آخری سال میں آپ سے لے رہا ہوں آپ کانگریس کا کو یہ کہہ رہے ہیں کانگریس آجید کرتی آئیے لیکن دوسرا پہلو دیکھئے نا بیٹا جو ہے ابباس انساری وہ سوہل دو بھارتی سمجھ پارٹی کا بدھائک ہے جو آپ کی پارٹی کے ساتھ یو پی میں ستہ میں ہیں تو آپ کانگریس کا کر رہے ہیں لیکن آپ کے سیوگی کی پارٹی سے بدھائک ہے بیٹا ان کا تو آپ یہ ایک کو کوئی انڈکیٹ کر رہے ہیں کسی کو کوئی اپرادی کوئی اپرادی بھارتی جنسہ پارٹی کا سہیوگی نہیں ہو سکتا جو بھی آپ جس کی بات کریں اس کا بیٹا بھارتی جنسہ پارٹی سے اس کا کوئی مزلوب نہیں ہے اور جس پارٹی کا وہ ودایہ کہ اس پارٹی نے سنگیر چیہا ہے کہ سمال بھارتی پارٹی نے ہم سے زیبردستی اسے ٹکٹ چلایا تھا اور ہماری پارٹی اس طریقے کے اپرادی کو کسی کو سرکتر نہیں دیتی سنگیت سوم صاحب بہت شکریہ تو یہ سنگیت سوم ہے جو کی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں یہ ہارٹ اٹیک کا ہی معاملہ ہے اس کو کوئی اور رنگ نہیں دیا جی یہ ان کا اپنا ٹیک ہے ٹھیک ہے ابھیشیک تو سنگیت سوم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے اس میں کسی پرکار کی ٹپڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور رہی جانج کی بات تو پوس موٹم ہوگا اس کی ریپورٹ میں سب کچھ ساف ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اگر عوشکتہ پڑے گی تو سرکار جانج کر آئے گی بیرال یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر اور ان تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو ورطمان ستی دکھا رہے ہیں سرکشہ کی الگ الگ شہروں میں باندھا پریاغ راج گانپور بلنچہ گازی پور آزمگر سیتا پور لکھیمپور ہر جگہ سرکشہ چاک چوبند پورے پردیش میں سیکشن 144 لگو ہے دھارہ 144 لگو ہے اس لیے کیونکہ مختار انساری کی موت ہو گئی آج باندھا میں دل کا دورہ پڑا لائے گیا اس کو باندھا میڈیکل کالج لیکن وہاں پر ڈاکٹر نے اسے برط گھوشت کر دیا اور اب آپ کو مول چلتے ہیں جہاں سے ویدھائک رہا مختار انساری وہاں پر سنناٹ پسر ہو گئے تھوڑے در پہلے پرمین ہمارے سیوگی لائف جوڑے ہو ادھر پہلے کی تصویریں دکھا رہے تھے لیکن ابھی کیا سیٹی ہے وہاں پر یہ بھی ہم پرمین سے جانیں گے کس تعداد میں پولیس فورس وہاں پر تینات ہے کس طرح کے عدھکاری وہاں پر لگاتار جو ہے گشت کر رہے ہیں اور آرے ایف کی آرد دسائنک بلوں کی کتنی ٹکڑیاں وہاں پر ہیں واتا ورن وہاں پر کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے درشکوں کو بتائیے پرمین جی میں جی جی دکھا دوں دیرے دیرے جو فورس ہے اس کو دیرے دیرے ہٹا جا رہا ہے چونکہ ماحول کافی سانتپور ہے اور یہاں پہ جو کافی آرے ایف کے جمان موجود تھے سہر کے ان حصوں پہ جہاں بھر بھر کا علاقہ ہے ابھی یہاں پہ کچھ عالی عذikاری ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ بیٹھے ہیں موجود ہے چونکہ لگاتار چار گھنٹے پاس گھنٹے سے یہاں لگاتار کھڑے ہوکر ادھر گست کر رہے تھے ابھی جیسے کہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے جی پرمین ماؤ کی تصویریں دکھا رہے ہیں پرمین آپ دیکھئے جی گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے یہ چاہوں گا ایک بار تصویر آپ ادھر لے کر آئے یہ چوبیس گھنٹے یہاں کی سہر جگتی ہے کارل اس کا یہ ہے کہ یہ بونکر باہول چھتر ہے اور نوم کا کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے کپڑے کی بنایی ہوتی ہے یہاں سہر پورے رات جگتا ہے لیکن آج مختار انساری کی موت کے بعد جیسے پورے سہر میں ماتن سچا گیا ہے پوری دکانے بند ہے رمجان میں دکانے چوبیس گھنٹا کھلتی سام کو ہی رات میں فرصت ملتی ہے جو جا کر خرید داری کر رمجان کے مہینے میں اید کے لئے اپنی تیاری کرے لیکن آج کا جو محول ہے پوری طریقے سے گمجین دکھائی دیرہا میں لگ ادھر دکانوں کو دکھا رہا ہو جو دکانے ہمیشہ کھولی راتی تھی آج کی ستی یہ ہے کہ سب ہی لوگ اپنے گھروں میں دھوکے پڑے ہوئے ہیں ہر چورہ پر پولیس لگی ہوئی ہے اور جس چورہ پر سانتیپور محول ہے وہاں پر دکھائی نہیں دی رہے دکانے بند ہو گئی ہے دیرے دیرے پولیس بل کی سنکھا بھی کم کی جا رہی ہے لیکن فیلال ہر چورہ پر ایک عالی ادھیکاری یہاں پر پڑا ہوا ہے اپنے جمہ داری کو بکھو بھی سمال رہا ہے اور کافی سانتیپور محول ہے جیسے پورے سہر میں سنناتہ چھاڑا ہوا ہے جب کی رمجان کے مہینے میں پورے ایک مہینے تک ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا آج مختار انساری جو کی یہاں سے لگا تار 25 سال تک لگا تار بیدھائک رہے جی پرمین بلکل تو ماؤ کی تصویر نے آپ کو دکھا رہے تھے اور وہاں پر ہر چورہ پر پولیس کی سرکشہ ویبستہ ہے پولیس مستید ہے لیکن ایک سنناتہ ہے اور پرمین بتا رہے تھے کہ 25 سال مختار انساری اسی جگہ سے ویدھائی رہا تو سنناتہ پسرہ ہوا ہے جو آم طور پر نہیں ہوتا رمضان کی جہاں سے لگاتار پانچ بار مختار انساری ویدھائی رہا اور الگ الگ شہروں کی تصویریں بھی آپ دیکھ لیجئے یو پی کے باندہ جہاں پر اس کی موت ہوئی وہاں پر کیا ستی ہے پریاغ راج وہاں بھی پولیس کی گاڑیوں کو موو کرتے دیکھ سکتے سرکشہ میں آپ دیکھ لیجئے پولیس کیسے مستعد ہے ادھر پشم میں بلن چہر کی ستی کیا ہے وہ بھی ہم آپ دیکھ نتاؤں سے ہم نے بات کی اب اشیخ بیانوں سے بلکل ثابت ہے جو اب ہم نے درشکوں کو دکھائے یا جن نتاؤں سے ہم نے بات کی ایک راج نتیق دل دوسری لائن پر بات کر رہ ہے اور وہ اپنی پولٹیکل سویدہ کے حساب سے کر رہ ہے جس کا انم ہم کر رہے تھے بلکل اور یہ دیکھیں یہ جو ابھی سیچویشن ہم کو دکھائی پڑھ رہی ہے یہ دیکھیں تو بہت ہی ارلی رییکشن ہم کو مل رہے ہیں اور جو میں آپ سے کہہ رہا تھا پہلے بھی جب جب آپ بات کر رہے تھے مجھ سے اور اپ نے ایک شب کہا تا کہ وہ کی ڈائریکٹ ہے اب یہ ڈائریکٹ اور بھی زیادہ رییکشن بڑھیں گے باقیدہ اس پر پرس مارچ نکالے جائیں گے اس پر یہاں تک کہ آپ یوں سمجھ کہ دھرنا پردرسن ٹائپ کی چیزیں بھی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کی مقتار انتاری کا مددہ ہے وہ ووٹ کے لحاظ سے یوپی میں بہت مہت پرن جاتا اور جب ایک شب دھروی کرن کا شبد استعمال کرتے ہیں تو دھروی کرن کو دیکھتے ہوئے اور بھی زیادہ اس کی ویلو ہو جاتی دھروی کرن پوروانچل کے علاقوں میں خاص طور پر گازی پور کی بات کریں بلیا کی بات کریں ماؤ کی بات کریں یہ سب زلے ہیں جو دھروی کرن کے اثر میں آتے ہیں چکہ باندہ میں موت ہوئی ہے تو بندیل خند کا علاقہ ہے وہ بھی دھروی کرن لیں گی اور دیکھیں مقتار انساری کا ایک اتحاس رہا ہے سماج وادی پارٹی سے مقتار انساری کا جو بھائی ہیں افضال انساری وہ امیدوار ہیں گازی پور سے تو پولٹ پارٹیا پوزیشن لیں گی کانگریس نے اپنی پوزیشن لے لی ہے سماج وادی پارٹی اور شوک الگ الگ علاقوں میں جاتا ہے تو اس کو کوئی میں آپ کو اور اس کو آسان بھاسا میں سن جاؤں تو اس میں مدہ مقتار انساری کا اب نہیں رہ گیا زیادہ اب مدہ رہ گیا ہے کہ مقتار انساری کا یہ جو ایشو ہے اس کا جو میسج ہے وہ میسج کہاں تک جارہ ہے اس سے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے چونکہ یہ چناؤ کا دور ہے اور اس میسج سے کس کو فرق پڑتا ہے اور فرق پڑتا ہے اس میں دور آئے نہیں چونکہ ایک لمبا اتحاس ہے جو رازنی تک گتویری آرہی ہیں انساری پریوار کو لے کر کے تو اسی لیے یہ ساری رسہ کسی چل رہی ہے اور یہ اور بھی زیادہ بڑھ دے جاری ہے اب ہم اس کے لیگل آسپیکٹ پر بات کریں گے ایک بات جو بار بار کہی جاری ہے اور جس بات کی بینہ پر یہ کہا جا رہا ہے یا کوٹ اس کا سنگیان لے اور سی بی آئی کو آدیش دے یا کوٹ کی نگرانے میں سی بی آئی جانچ کرے وہ یہ بات یہ ہے کہ مختار انساری نے خود کوٹ کے سامنے یہ بات کہی کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے یہ بات مختار انساری جس کی موت بھی ہے اس میں لائے گیا ہے اس لئے بھی اس ماملے کا ایک وزن ہے اور ویسے بھی اگر کوٹ کے سنگیان میں نہ بھی لائے گیا ہوتا اتنی ہائی پروفائل یہ موت ہے ہائی پروفائل سخص کی ہائی امپلکیشن ہے اور اس کے لئے یہ معاملہ کوٹ کی جان کوٹ کے سنگیان میں اس کے علامہ راج سرکار بھی اس ماملے میں جانس کا اعلان کرنے جا رہی ہے ہماری جو سورس کہتے ہیں سرکار کی اور جانس کی جائے گی لیکن اس معاملے کی جانس کے لئے مقتار انس کی جانس جانس کہتی ہے وہ بھی اس معاملے کے لئے جو کمپیٹنٹ کوٹ ہے اس کا رکھ کریں گے اور وہ تمام سارے مددے رکھے جائیں جس سے مقتار انس کی جو تمام ساری میڈیکل ریپورٹ ہیں جو مقتار گا پوش مارٹم کی ویڈیو گرافی ہو رہی ہے وہ بھی ایک مہتم ایویڈینس ہو گا اور اس کے الابہ بھی جو مہتم ایویڈینس ہوں گے اس ماندہ زیل میں جو اس 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 پوشت ہوگی جن کو سسپنڈ کیا گیا تھا وہ بھی اس انکوائری دائرے میں ہوں گے چونکہ یہ بڑا ماملہ ہے کل ملا کر تو اس کے بڑے ایمپلیکیشن ہے بڑے لیول کی جانس ہے جانس کی جانس کی جائے گی اور یہ جو ایک آروپ لگایا جارہ اس مطابق راجے سرکار اس میں ایک جانس کا آدیش دے سکتی ہے لیکن اب شیخ میری سامانے سمجھ کہتی کہ راجے سرکار کے کسی جانس سے آروپ لگانے لوگ سنتوش نہیں ہوں گے اور وہ وہ ہی بات کریں جو ہم سے کہہ رہے تھے آئی کورٹ کے پور جج سے جانس کی بات کہیں گے یا پھر کورٹ منٹر انویسٹیگیشن کی مانگ کریں اور اسی پر ٹھیک رہیں گے دیکھیں کورٹ منٹر ہی مانگ کریں گے چونکہ راجے سرکار بھی یہی کرے گی کسی جج سے ہی جانس کرائے جو سیوان نویب جج ہیں ان سے ہی جانس کرائے گی چونکہ ایک پری پاری جانس کرنے کی جو نائک جانس ایسے ہی ہوتی ہے لیکن پریوار کی اور جو ہم بات کر رہے تھے ایمران مسود سے بات کر رہے تھے اس سے ایک انڈکیشن ملتا ہے تو کورٹ منٹر جانس کی مانگ کی جائے گی لیکن اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے کیا آدھار رکھے جاتے ہیں کورٹ کے سامنے بھی کچھ کورٹ کے کنسنس کو سٹیسفائی کرنا ہوگا کہ یہ ہیں وجہ ہیں یہ آدھار ہیں جن کے چلتے ہم اس جانس کی مانگ کر رہے ہیں اگر کورٹ کا کنسنس سٹیسفائی ہوتا ہے تو کورٹ مانٹر جانچ اس کی ازازت دے سکتا ہے لیکن اس کے لئے جیسے میں آپ سے پہلی بھی کہہ رہا ہوں اس کے تمام سارے تطھ ہیں وہ سامنے رکھنے ہوں گے اور وہ کتنے سفشنسل ہیں یہ بھی کورٹ دیکھے گا بلکل لیکن